اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں میں اپنی اکومنڈیشن سے باہر نکلا ہوں اپنے گھر سے باہر نکلا ہوں اور میں اب جا رہا ہوں صبح کے اس وقت یہاں پر آٹھ بج کے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور میں جا رہا ہوں کچھ ناشتر بغیرہ کے لیے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جب یوکے میں بطور سٹوڈنٹ آتے ہیں اور آپ یہاں پر اپنی تعلیمی جو آپ کی پلاننگ ہے اس کو آگے لے کر مکمل کرنے کے لیے تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے اپنا ملک چھوڑتے ہیں تو آپ کو کتنا خرچ کرنا پڑے گا یا کتنا آپ کا خرچہ آتا ہے کسی بھی گروسری میں پیا آپ کے ایک مہینے کے کھانے پینے میں کتنا خرچہ آئے گا میں آپ کو ابھی بتاؤں گا ریٹیل میں اور آپ دیکھیں گے کہ واقعی یہاں پر کتنا خرچہ ہے میں آپ کو بالکل ٹرو جو ایک حقیقت پر مبنی باتیں ہوں گی وہی کروں گا میں کوئی تینی طور پر کارواہییں نہیں کروں گا اینا لوگوں کو ڈراؤن گا اینا لوگوں کو پریشان کروں گا بلکہ میں آپ کو حقیقت پر مبنی باتیں ہوں گا کہ بھائی اتنا خرچہ آپ کا آئے گا پر منت کھانے پینے کا کیونکہ میں نے ابھی کچھ چیزیں سجدی تھی تو مجھے نازہ ہو گیا ہے کہ کتنا خرچہ آتا ہے بھائی آج مزید گروسری کے لیے جائیں گے وہاں پر میں جو چیزیں سجد کروں گا ان کی کیا قیمتیں ہیں میں وہ بھی آپ کو ہوتا ہوں گا آپ دیکھیں کتنا خوبصورت view ہے یہاں کا کتنی سہانی صبحوں ہوتی ہے یہاں پر اور یہ سارا دن اسی طرح سے رہتا ہے یہ موسم یہاں کا موسم change بہت کبھی کبھی یہاں پر موسم change ہوتا ہے یا آپ کہہ لیں کہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ سورج نکلے ورنہ سال میں یوں کہہ لیں کہ جو اب تک کی میری معلومات ہے یا جب سے میں آیا ہوں تو ایک دن سورج نکلا تھا باقی تمام دن جو ہیں یہاں پر بیلکل بارش ہیں اور یہ بڑا پیارا سہانا موسم آپ پاکستان میں اگر شمالی لکجاز مجھاتے ہیں تو آپ بھول جائیں گے ان کو دن اتنا خوبصورت یہاں کا نظارہ ہے اتنے خوبصورت یہاں کے بیوز ہیں بلا مبالغہ یہ ایک بہت شاندار ملک ہے یہ دیکھیں کہ یہاں پر کوئی گھاس کاٹنے کے لیے ایک گورا انگریز جو ہے وہ گھاس کی کٹائی کر رہا ہے میں ہے کہ ٹیمبرہ لیکن ہے وہ قریب تو دیکھیں گے وہ گھاس کاٹتے ہوئے آگے چلا گیا ہے چلے جائے وہ جہاں جانا ہے اس نے ہمیں کیا ہم جاتے ہیں اپنے راستے وہ گیا اپنے راستے میں ابھی وہاں پر پہنچ کے آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گا پچھتے کے لیے انتظار کیجئے لیں جی ہم پہنچنے والے ہیں اپنے اس ٹارگٹ پہ جہاں پر ہم نے پہنچنا ہے یعنی کہ ہم نے یہاں پر کچھ چیزیں خریدنی ہیں اس کی لیے میں آپ کو لے کے چلوں گا مال میں یا یوں کہہ لیں کہ گروسری سنٹر میں گروسری کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں جناب اپنی منزل کی طرف دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے کتنے خوبصورت یہ یہاں کے میوز ہیں کتنے اچھی سڑکیں ہیں ساف اتھری ہیں لوگ یہاں کے بہت اچھے ہیں میں نے ابھی تک جو ایکسپیلنس کیا ہے تو لوگ یہاں پر بڑے کوپریٹیو ہیں بڑا خیال کرتے ہیں ایک دوسرے کا یہ جناب ہم جا رہے ہیں ہم نے بی این ایم ہم نے بی این ایم جانا ہے ٹھیک ہے اور یہ بی این بی این ایم پہنچ چکے ہیں ہم یہ دیکھیں بی این ایم ٹھیک ہے یہ ہے جناب ابھی ہولڈ کریں اب یہ اندر چلتے ہیں یہ لوگوں کی طرح ہم نے بھی یہاں سے ٹرولی لی ٹرولی لینا ضروری ہوتا ہے لیکن ٹرولی کے لیے آپ کو یہاں پر پہلے کچھ پیسے ڈالنے پڑتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں جناب کچھ پیسے آپ ڈالیں اس کے اندر یہ کوئی میرا خیال ہے یہ جناب ہم جا رہے ہیں کیونکہ وہ ٹرولی تھی وہ ایک پونڈ آپ اس کے اندر دالتے ہیں تو پھر وہ چلتی ہے وہ چلی نہیں ہے لہذا نہ اس خاتون نے لی نہ میں نے لی ابھی ہم لیں گے یہاں سے وہ یہ باکٹ لے لیتے ہیں ہم جو ہاتھ سے اٹھا کر ہم اس کو جناب یہ لیں جناب اٹھا لی ہم نے اور اب ہم چل پڑے ہیں یہاں پر گروسری میں یہ آپ یہاں دیکھیں گے کہ یہ سرف ایکسل جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ دو کلو کا ہے یہ جناب آپ کو یہاں سے ملے گا تقریباً تیرہ پاؤنڈ کا کافی چھ پاؤنڈ کی ہے ٹھیک ہے چلتے جاتے ہیں جناب چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں یہ نوڈلز وغیرہ ہیں یہ تو خیر ڈیر ڈیر پاؤنڈ کے ہیں چلتے ہیں یہ پورا باکس ہے ٹومیٹو سوس کا پانچ پاؤنڈ کا ہے یہ باقی سوسیج ہیں سوسیج سے میرا کوئی وافتہ نہیں ہے نہ مجھے ضرورت ہے ان کی اس لئے ہم چلتے ہیں اپنے کام کے طرف ہاں جی یہ ہے جناب دودھ آ گیا یہاں پر یہ ملک شاپ ملک ایریا ہے یہ آپ دیکھیں کہ فریش دودھ جو ہے وہ آپ کو دھائی پاؤنڈ میں ملے گا دو کلو ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ ایک پاؤنڈ جو ہے ایک لٹر جو ہے وہ ملتا ہے آپ کو سوہ پاؤنڈ میں یہ ہم لے لیتے ہیں کیونکہ ابھی میرا لیے ایک پاؤنڈ ایک لٹلی کافی ہے اور آدھا لٹر جو ہے وہ ہے نائنٹی ایٹ فنس کا یہ دیکھیں یہ چاکلٹ کا ایریا ہے یہاں پر آپ کو ایک اشاریہ پچیس پاؤنڈ کی چاکلٹ مل جاتی ہے اچھی خاصی چاکلٹ مل جاتی ہے آپ کو ٹھیک ہے مطلب کہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں اس چاکلٹ کو یہ کافی آ گئی ہے تین اشاریہ انتالیس انچاس انتالیس ڈیفرنٹ ریٹس ہیں یہ بسکٹ ہیں اچھے بسکٹ ہیں یہ جانوروں کی کھانے والے بھی الگ ہیں اور انسانوں کی کھانے والے الگ ہیں یہ چپس ہیں سنیکس ہیں یہ دیکھیں ان کے ڈیفرنٹ ڈیر ڈیر پاؤنڈ میں مل جاتے ہیں آپ کو یہ جوسیز ہیں یہ تو خیر ہمارے کا مطلب کی چیز نہیں ہے یہ دفعہ کریں اس کو آگے چلتے ہیں آپ آگے ہائے یہ کوک ہے کوک یہاں پر مہنگی ہے ایک اشاریہ ڈس پاؤنڈ کی ایک تقریباً ہاف لٹر ملے گی آپ کو اور گین آپ کو ملیں گے دو دو اشاریہ اسی پاؤنڈ کے یہ دیکھیں آپ ہاں 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 یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تمام چیزیں ہیں جتنی ہبی ہیں سب کے سب یہاں آپ دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا حالات ہیں یہ دیکھیں آپ یہ شیمپو ہیں ہینڈ واش ہیں اس کے علاوہ یہ باڈی واش ہیں یہ شاور کریم ہے جناب پاملیف کی ایک پاؤنڈ کی ہے یہ ٹھیک ہے اسی طرح ڈاو کی ہے ایک اشاریہ پچیس ایک اشاریہ انچاس پاؤنڈ کی اور یہ دیکھیں جناب یہ کچھ اور چیزیں ہیں کچھ اور چیزیں ہیں کچھ ڈیفرنٹ آ آ ورائٹیز ہیں یہاں پر شیمپوز کی اور باقی آپ کی ضروریات کی یہ دیکھیں جناب یہ تقریباً دھائی پاؤنڈ کا شیمپو ہے یہاں پر ہیڈ اور شوڈرز کا یہ دیکھیں آپ کی یہ ہے جناب شیونگ فارم ہے ایک اشاریہ انچاس پاؤنڈ کا جناب مجھے چاہیے تکیہ پیلوز تو میں وہاں آگئے ہوں پیلوز لینے کے لیے ابھی پیلوز یوں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے کا ملتا ہے یہاں سے یہ آپ دیکھیں یہ ہے آپ کی رضائی ہے بیس پاؤنڈ کی ہے سولہ پاؤنڈ کی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ پیلوز یہ دس پاؤنڈ کے دو پیلوز ملیں گے آپ کو یہ چودہ پاؤنڈ کے بھی ہیں یہ بارہ پاؤنڈ کے بھی ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے سجیسٹ کرنا ہے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جناب میں نے لی ہے بٹر لیا یہاں سے یہ تقنیباً کوئی ایک رپیہ ایک رپیہ کہہ رہا ہوں ایک پاؤنڈ اور پچاس پنس یعنے کے ڈیڑھ پاؤنڈ میں ہمیں یہ مکھن ملے گا اور ہم اس کے ساتھ لیں گے بریڈ اور ہمارا اس کے ساتھ چائے کے ساتھ ناشتہ بن جائے گا بریڈ نائس تو میں اب اپنی چیزیں جو ہیں وہ لے کر باہر نکھایا ہوں میں اب جا رہا ہوں اپنی کاموڈیشن کی طرف اپنے گھر کی طرف شاپنگ میں یہ آج کی ٹھیک ہے اور اس میں میں آپ کو اس لیے میں نے آپ کو نہیں لیا ساتھ جب میں نے چیزیں خرید کی تھی کہ ظاہرہ ہر بند کے اپنی ذاتی خرید و فروس کا طریقہ کار ہوتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پر گروسری کے لیے آپ تقریباً کوئی سیونٹی ٹو ایٹی پاؤنڈ کی چیزیں خرید کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایک مہینے کے لیے راشن گروسری کے لیے راشن کافی ہوتا ہے گروسری کی مد میں یعنی کہ کہہ لیں کہ گروسری کافی ہوتی ہے آپ اپنے ایک مہینے میں آسانی سے ایک سیڈنٹ جو ہے یہاں پر رہتے ہوئے آسانی سے اسے استعمال کر کے ایک مہینہ گزارا کر سکتا ہے اگر وہ خود گھر میں بنائے تو اگر وہ فاس فوڈ کھائے باہر سے تو پھر وہ بہر ہے کہ فاس فوڈ کا یہ حساب ہے کہ ایک فاس فوڈ کی اگر آپ ڈیل لیتے ہیں تو وہ پانچ چھے پاؤنڈ کی ملتی ہے تو اگر آپ ڈیلی یا دوسرے دن بھی ایک یا دو ڈیل کھاتے ہیں تو آپ کا کوئی تقریباً دو سو پاؤنڈ وہ خرچ آئے گا لیکن اگر آپ گھر میں کھاتے ہیں یا کسی دوست کے ساتھ جوائن کر کے آپ اپنا کھانا بناتے ہیں تو آپ کو بہت کم خرچ کر کے آپ کو گزارا ہو سکتا ہے اور اچھا گزارا سکتا ہے اگر آپ یہاں پر گوشت ویرہ لیں گے تو وہ بھی آپ کو بڑا اکرومیٹر مل جائے گا دالیں چاول سبزیاں ہر چیز بن جاتی ہیں یہاں پر کوئی کمی نہیں ہے آپ کو یہاں پر ٹھیک ہے تب میں جا رہا ہوں منہ گھر کی طرف امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری مختصر سی ویڈیو تو خیر نہیں ہے یہ کافی لبی ہو گئی ہے پسند آئی ہو گئی انشاءاللہ پھر ملکات کریں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ